اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں گوبی لے کر آئی تھی اس کی کر رہی تھی میں یہاں پہ کٹنگ کٹنگ کرتے کرتے مجھے ایک دم اپنی سٹڈی لائف جو ہوتی ہے نا اسکول کا زمانہ مجھے یاد آ گیا جس میں جب اسکول جاتے تھے نا تو ہماری کلاس میں جو سبجیکٹ تھے نا وہ اس دور کے سبجیکٹ جو تھے نا عربی تھی فارسی تھی ایسے تھے سبجیکٹ ہو ساتھ ہی ایک ہومکس نامکس سبجیکٹ ہوتا تھا جس سے بچیاں بہت کچھ سیکھتی تھیں جیسے سے کسی لائی ہے کڑھائی ہے سٹیچنگ ہے اور جی کوکنگ ہے ٹپس ہیں اور ہفتہ وصفہ آئی ہے بڑا کچھ سیکھتی تھی اور آج کا جو ہے یوٹیوب چینل ہے جو سب کچھ سکھاتا ہے بچیوں کو کڑھائی سٹیچنگ مطلب سب کچھ سکھاتا ہے میں نے بھی اس یوٹیوب چینل سے بہت کچھ سیکھا ہے جیسے کہ ورہوگنگ سیکھی ہے کیمرانین ہی سیکھی ہے اور الحمدللہ سیکھ بھی رہیوںٰ کہ کوئی انسان سیکھتا ہی رہتا ہے کبھی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا تو ہمارا وہ جو سبجیکٹ تھا نا ہومکس نامکس اس میں کوئی بچی نہیں ہوتی تھی نالائک سے نالائک لڑکی بھی اس میں پاس ہو جاتی تھی وجہ باتہ کیا ہوتی تھی کہ ہمارے اس میں نا سلائیس سیکھائی جاتی تھی جس کی وجہ سے ہم نے سلائیس سیکھی ہے یہاں تک کہ ہم نے ne ب کڑھائی میں ڈیفرنٹ قسم کے ٹانکیں ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے وہی سے سیکھے اور اس طرح ہمیں سلائی بھی کافی حد تک آگئی لیکن بتا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک پیپر ہوتا تھا خانہ داری کا کوکنگ جو تھی نا اس میں ذائقہ ہونا چاہیے سلائی جو ہے وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی امیوں سے کرواتے تھے یا امی سے کرواتے تھے یعنی کہ امی ہماری نا پوری ایک بک تھی بڑی اچھی سی اس میں کڑھائی ساری ہر طرح کی کڑھائی اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا سیمپل اس میں جو اٹیچ کر کے امی نے اپنے ہاتھوں سے وہ کافی بک پوری جو تھی نا ایک بنانی تھی بناتی تھی امی اس کے بعد پھر ہمارا آتا تھا خانہ داری کا پیپر تھا ہم وہ دکھاتے تھے ڈیشرز کو ہمیں نمبر ملتے تھے اچھے اچھے اسی طرح ساری بچیاں کرتی تھی اس کے بعد گھر سے ہی ہم لوگ کھانہ بنا کے لے کے جاتے تھے جیسے کہ شامی ہو گیا اور پلاو لاؤ ہو گ ہے یہ صحیح چیزے تو وہاں جا کے میس کو گرم کر کے دیتے تھے اور فرائئے کر کے دیتے تھے۔ اتنا تو ہم نے اسlong سبجیکچ سے سیکھ ہی لیا تھا کہ وہاں جا کے چولہ جلا کے اسے فرائے کر لیں گے تو پھر ہمیں بہت اچھے نمبر ملتے تھے alguns یہ زائے کا امی کی ہاتھ کا ہوتا تھا وہاں سارا ہوتا تھا اور ہم نے اسفرائی کرنا ہوتا تھا اور ٹیچجز کے آگے پیش کرنا ہوتا تھا۔ جس کا سب سے اچھا ٹیسٹ ہوتا تھا اسے سب سے زیادہ نمبر ملتے تھے لیکن ملتے سب کو نمبر تھے کوئی فیل نہیں ہوتا تھا اس سبجیکٹ میں کیونکہ وہ سبجیکٹ ہی ایسا تھا جو بچیوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا تھا اور بچیوں سے بہت کچھ سیکھتی تھی تو یہ یوٹیوب چینل بھی ایک ایسی ہی ہے کہ یہاں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کیوں ملے گا اچھا جی وہ باتیں تو ہو گئیں بہت زیادہ میں نے بنا لی تھی گو بھی بھی دال بھی جوتی وہ بھی میں نے چاہاں دی تھی چاول دھو رہی تھی ایک ٹپ دیتی چاہوں چاولوں کو کبھی زور سے مسل مسل کے نہیں دھویا کریں اسے ہاں دھویا ضرور کریں اچھے سے اس میں جتنی مٹی ہوتی نکال دیا کریں لیکن جب آپ زور لگا لگا کے اسے دھویں گے تو ہوتا پتہ کیا چاول جو ہے نا اتنا مہنگا ہے چار سو روپے سے اوپر کا چاول ہے اور یہ سابت چاول ہے کھڑا کھڑا ہے جب اسے مسل مسل کے دھویں گے تو یہ تو ٹوٹا ہو جائے گا پھر دو سو روپے والا ٹوٹا ہی نہیں لیا ہے ہم تو لہٰذا ایسے پیار سے دھویں تاکہ پکائیں تو کھڑا کھڑا اچھا چاول پڑھ کے تو جی گراج میں آگے کھانا وانا پکا کے فارغ ہو کے چم چماتی دھوپ دکھانے جس میں کوئی تپش نہیں ہے کوئی گرمی نہیں ہے اور اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں آجو باجو جسے کہتے ہیں نا یہ کالی کالے بادل بھی ہے جس میں پانی بھرا اور ایسا لگ رہا ہے یہاں پہ برسیں گی برسیں گی لیکن ایسا ہوا کچھ نہیں ہے آج ذرا موسم اچھا رہا موسم بھی اچھا تھا ہوئی چھپکلی اتنی موٹی بڑی ساری اس کو دے کے میں بھاگ گی تھی اندر بس چھوٹا سب لوگ آگے سے بنا کے کیونکہ یہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے اچھا یہاں پہنا چھپکلی بھگانے کا طریقہ جگہ جگہ پہ کچھن میں رکھیں اتر ادر جہاں جہاں کونہ ملتا ہے یہ ان کی پھر چھپکلی نہیں آئے گی یہاں میرا لنچ ریڈی ڈینر ریڈی سب کچھ ریڈی آنے کے سب کچھ یہی ہے ڈینر بھی یہی ہے لنچ بھی یہی ہے تو دال جو تھی نا میں لی آئی تھی چھوٹی سی کٹوری میں چاول کے ساتھ گو بی گو بی کے ساتھ ویسے میں نے روٹی کھائی تھی پیٹ پر کے اتنے مزے کی بنی تھی ڈالہ بھی آپ کو پتلی لگ رہی ہے جب تھنڈی ہوتی نا یہ گاڑی ہو جاتی ہے اور اگر اس سے گاڑا کر دو تو پھر یہ مزید گاڑی ہو جاتی ہے پھر مزا نہیں آتا دال چاول کھانے کا لہٰذا ابھی گرم گرم میں تھوڑی پتلی لگ رہی ہے ہمیں گاڑی پسند ہے تو یہ تھنڈی ہو کے گاڑی ہو جائے پھر میں نے سریمیاں بنائی تھی یہ بھی گرم تھی اس کو بھی تھنڈا کیا فریج میں رکھا پھر کھایا میں نے اور وہ دیکھیں جو رہا میں کھانا کھانے بیٹھوں اس کو بھی بھوک لگتی ہے یہ بھی کھانا کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنے اس پہ دانے پہ آ جاتے ہیں پھر میں نے دو گھنٹے کے بعد ڈرنک بنایا تھا ٹینک ڈرنک جو کہ میں نے پیا آج جو تھا نا سارا موسم ایسے ہی تھا کبھی دھوپ نکلتی تھی کبھی دھوپ بادلوں میں چھپ جاتی تھی چم چماتی دھوپ میں کوئی تپیش نہیں تھی بندہ میں بھی گرمی نہ ہونا تسامنے والا بندہ اچھا لگتا ہے چاہے لڑکی اور انسان کی بات کرتی ہوں سامنے والا انسان اچھا لگتا ہے کیونکہ اگر آپ میں تپیش ہوگی نہ گرمی ہوگی آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا بات کرنا گوارہ ہی نہیں کرے گا انسان اچھا اخلاق ہونا ہر انسان بات کرنا پسند کرتا ہے غصہ کم ہونا چاہیے انسان کے اندر اور اچھا اخلاق ہونا چاہیے تاکہ ہر بندہ اسے بات چیز کر سکے آپ سے ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا